موسیقی بہرحال بی بی کہتی ہے کہ خامد نے اطلاق دی ہے اور خامد کہتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں اطلاق نہیں دی تو اس کی بات کا اطباع کیا جائے گی اگر حقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو سنت یہ ہے کہ ساتھویں دن کیا جائے لیکن نہیں جب تک اللہ توفیق نے تبی بھی کر سکتے ہو اور نہ بھی کر سکو تو سنت ہے اور کونسی سنت ہے تم نے پالی ہوئی ہے کہ باقی یہ رہ گئی ہے چونکہ اس کو کچھ کھانے کو ملتا ہے نہیں سنت کا بڑا خیال ہے جس کی اولاد نہ ہو وہ اپنی جائداد جس کو چاہے دے بالکل نہیں اولاد نہیں ہے نا اس کے باقی کشتہ دار تو ہوں گے نا اگر ماں ہے باپ ہے بہن ہے بھائی ہیں ان کا حق ہے سب کو کیسے دے دے ہاں تیسرا حصہ وہ خینات کر سکتا ہے کسی دین ہی تارے کو دے دے بہن کی شادی کا پانچ لاکھ قرض ہے اببہ کی زمین جو ہے وہ فروخت اگر کی جائے تو اس میں چھ لاکھ ملیں گے تو اس میں سے بھی بہن کو حصہ بھی لے گا بلکل بھی لے گا کس اللہ نے کہا تھا آپ کو کہ پانچ لاکھ خرض کرو تم نے اپنا ناک بڑھانے کے لیے خرج کیا تھا آپ بھوک تو اس کے اور لگ سے کیا تعلق ہے وراثت وراثت ہے ایک خام کا اورنا ناک پوچھا کرتے ہیں دیکھیں نا ایمان سے کہے کعبے میں بیٹھے ہو ساری کائن آدمے ہیں حضور پاک سے بڑی شان کسی کی ہے پتہ ہے حضور کی جب شادی ہوئی نا تو حضور پاک نے صحابہ سے کہا کہ بھئی آج ایسا کرنا کہ ہر آدمی کے گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہے نا کھانا جو بھی ہو وہ سب لے آؤ دسترخان بھئی یہاں مسجد میں بیٹھ کے کھائیں گے سب صحابہ لے آئے کوئی ستو لے آیا کوئی چاول لے آیا کوئی بیچارا چٹنی لے آیا کوئی کچھ لے آیا کچھ لے آیا جب سارا دسترخان لگ گیا حضور نے فرمایا بھئی میری بی بی زینب سے جو شادی ہوئی تھی نہیں اس کا ولی ماہ ہے ولی ماہ کی روڑ کھانا کھا رہا ہے کھانا کھا تو موکہ بھائی اس میں کتنا خرچ ہوا جی ہم تو سنت میں چلنا ہی نہیں چاہتے برادری کو دکھانا چاہتے آپ حیران ہوں گے کہ میری جب شادی ہوئی ہے مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میری آج شادی ہے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے عشاء کے بعد بھلایا خطبہ پڑھا کہا جی آپ کا نکاح میں نے کر دیا ہے فلاں مکان میں تمہاری بی بی ہے وہاں چل جاؤ بس میں نہیں میرے پاس اس وقت عام کپڑے جو تھے وہ بھی پہنے کپڑے بھی نہیں پہنے گئے بھی جلو شادی کے دن بندہ پہنتا ہے ساری برادری نرحاض ہو گئی جو کہ بہت بڑی برادری ہے نا ہماری انہیں کہا ہم بائیکارڈ کرتے ہیں مولانا خیرم صاحب صاحب واج صاحب نے کہا تم بائیکارڈ کر لو میں حضور کی سنت سے بائیکارڈ بھی کر سکتا ایک ہی میرا بیٹا ہے ایک ہی بیٹی ہے میں ان کی شادی اسی طرح کروں گا جس طرح حضور کی سنت ہے نرحاض ہوتے ہو ہو جاؤ تو اللہ کے بندے جب تم خود بے وقوفیاں کرتے ہو تو اس کا کیا ہی راہ ہے جتنا اللہ توفیق دے اچھا لڑکی والوں کو تو جو جہید دیں جو توفیق ہو دے تو یہ تو نہیں نا کہ نہیں یہ بھی دو یہ بھی دو یہ یہ مطالبہ کرتے ہیں نا وہ تو بالکل حرام کھاتے ہیں ڈاکہ مالتے ہیں ظلم ہے کہا جائے کہ لڑکی تب لیں گے جب فلاں چیز ہمیں دو گئے کار لے کے دو ہمیں فرید دے کے دو ہمیں وشنگ مشین لے کے دو کیا ہے عمرہ حرام باننے سے شروع ہوتا ہے دو رکعت پڑھنے سے پیسے دو چادریں باندھ کے پھرتے رہو تو عمرہ تھوڑا ہو جائے گا جب دو رکعت پڑھو گے لبیکہ ہوگے تب شروع ہوگا یہ جو کی جو دو رکعتیں ہیں دو چادریں باندھ کے پھرتے ہیں ہندوستان میں یہ سارے عمرے میں ہوتے ہیں انہوں نے جو کی ہیں پادر ہیں باندھ باندھ ہوا ہے مارے دوست کی نوکلی بہت بڑے خطرے میں پڑ گئی تھی اور ہمیں یقین تھا کہ یہ آخری میٹنگ ہے اس میں اس کو نوکلی سے نکال دیں گے تو پھر ہم نے آپ کی کہنے کے مطابق مشرع دیا کہ استغفال پڑھو تحجت پڑھو رات کو دعا مانگو آج اس کا فون آیا کہ الحمدللہ میری نوکلی بچ گئی میں نے میرے شوہر سے میری شادی سے پہلے کا افیر چھپایا ہے پتہ نہیں کیا افیر چھپایا ہے یعنی پہلے آپ کہیں اور عشق فرماتی تھی اور خامد کو نہیں بتا رہا تو نہیں بتانا ہے انشاءاللہ من اطلاق لے کے گھر جاؤ اور میں نے کپڑے خریدے سے دو ہزار کے جھوٹ بولا تھا کہ چار ہزار کے ہیں تو خامد سے دروس جھوٹ بولتی ہے گنیا جھوٹ تھوڑا ہے عورت کا کامی جھوٹ بولنا ہے کہ عورتیں صدقہ کیا کرو خیرات کیا کرو میں نے دیکھا ہے جہنم میں عورتیں دیا تھا ہے ہمارے ساتھ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ رات کو ناخن نہیں کٹنے چاہیے یعنی رات کو میاں بیوی کا ملنا تو جاہد ہے لیکن ناخن جاہد نہیں ہے حجیب آدمی ہیں کیسے مسئلے گھڑ لیتے ہیں سب مسئلے گھڑ جب چاہو ناخنیں کٹنے کا حکم ہے کٹو افضل ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ہم اپنے بھائی کا رشتہ کر رہے ہیں استخارے میں ٹھیک نہیں نہ کریں اگر استخارے میں ٹھیک نہیں ہے بلکل نہ کریں ورنہ نقصان ہوگا مجھے ہر وقت قبر کا خوف ہے بڑی اچھی بات ہے یہی تو حضور نے حکم دیا ہے اذکر ہو حاضم اللہ ذات قبر کو اور موت کو یاد کیا کرو میں والد کا خدمت کرتا ہوں اور مجھے ڈانٹے رہتے ہیں یہ ڈانٹا بھی تیرے لیے دعا ہے سنتے رہو ڈانٹ میری ایک بتیجی ہے چودہ سال عمر ہے ٹھیک نہیں ہے حیز بھی آنا شروع ہو گیا ہے ماں بھی چاری کو تکلیف اچھانا پڑتی ہے کیونکہ وہ لڑکی تو اب نارمل ہے سمجھیں نہیں ہے کہ حیز کیا ہوتا ہے تو کیا ایسی صورتحال میں ہم آپریشن کے ذریعے اس کا یوٹریسٹ نکال سکتے ہیں ہاں نکال سکتے ہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ مرد اور عورتیں مرا کر کے حاج کر کے جاتے ہیں لوگ ان کو پھول پہناتے ہیں یہ ہندو کا رواج ہے دولے کو بھی پھول پہناتے ہیں حاجی کو بھی پھول پہناتے ہیں قبروں کو بھی پھول چڑھاتے ہیں ان کا کیا ہے مدت ہے خالص میرا دل کم دور ہے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کے اسماں ہیں ہر نواز کے بعد پڑھ کے دم کیا کرو ہماری علاقے میں بلیلوی مدرسے ہیں وہاں بلیلوی مام کے لیے پیسے مانگتے ہیں بارہ بچوں کو غریبوں کو دے دو لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کسی دینی اور صحیح عقید مارے مدرسے میں جا کے دو کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جب عورت کو حیض ہو تو جس برطن میں اچار رکھا ہوا ہونا اس کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ اچار خراب ہو جاتے ہیں آج ہاتھ رگا کے تجربہ کر دو اچھا ایسا کرو اگر اچار آپ اچھا بناتی ہیں اس کو ہاتھ رگا کے مجھے بہت دو خراب ہوتا ہے تو ہونے دو اے دین جیوڑ گھر لکھے ہیں کیا کریں آپ اگر غسل میں وضو کر لیں صرف وضو کر لیں پھر ناخل اتار لیں تو نماز کی دوبارہ کوئی نماز کی دوبارہ ضروری نہیں وضو ناخل اتار لیں تو دوبارہ ٹوٹ جاتا ہے جبل رحمد بل نام لکھنا بیدت ہے چڑھنا بیدت ہے کوئی اللہ کا ولی اگر کسی کافر کو سینے سے لگائے تو اس کا ایمان منتقل ہو جائے کہ ضروری نہیں ہے کتنے کافر ہیں مولہبار کو ملتے رہتے ہیں مسلمان نہیں ہوتے ایک عمرہ تین عمرہ کر چکی ہے چوتھو عمرہ بسجد عیشہ مسجدہ سے کرنا چاہتی ہے واپسی پر حید آ جائے اور گھر واپسی میں دو دن تو پھر نہ کرو نہ عمرہ بلا وجہ حید آ جائے گا تفانس کے بیٹھی رہو گی تین عمرہ کر چکی ہے بس کافی ہے تواف کرتی رہو اور پھر چلی جاؤ اگر کسی شخص کو حالت احرام میں سو گیا آ نید آ گئی اور احترام ہو گیا کوئی بات بھی وہ سن کر لے ایک مولوی کہتا ہے کہ مولانا محدث دھیلوی ہر مہینے پیسے کٹھے کر کے ملاد کرتے تھے ایک سال ان کے پاس غربت تھی چنے ہی تھے تو آپ نے ان چنوں پہ ہی اپنے طالب علم کو ملاد بنائی کون سے محدث ہے کوئی نام دو لکھو اتنا بڑا جوڑ بھو میں اور نام بھی نہیں لکھتے ہو کس محدث کا کسا ہے اور اگر ہو بھی تو محدث ہمارے لئے دین نہیں دین محمد مصطفیٰ ہے اللہ کے نبی نے تمہیں نا خون کاٹنا بھی سکھا دیا ملاد نہیں سکھایا اللہ کے نبی نے تمہیں مسائل کرنا بھی سکھا دیا اللہ کے نبی نے وضو کرنا بھی سکھا دیا خلال بھی سکھا دیا یہ اتنا بڑا ضروری مسئلہ نہیں سکھایا یہ تو چھے سو سال بعد بھی دت جاری ہوئی مضفل بادشاہ تھا اس نے شروع کی تھی آب زمزم پینے کا طریقہ ہوئی ہے بیٹھ کے پیئیں اگر کھڑے ہو کے پیئیں تو گناہ نہیں ہوگا احرام باننے کے بعد دو نفل پڑے ٹھیک ہے عمرہ شروع کرنے سے پہلے دو نفل اور پھر عمرہ شروع کرنے سے پہلے کون سے دو نفل ہے وہی تو ہے جب آپ نے احرام بانتا عمرہ ختم کرنے کے بعد دو نفل وہ بھی کوئی دو نفل نہیں تواف کے بعد دو رکعت ہیں مسجد مدینہ منورہ میں اگر ہم نے اشراق پڑھنا ہے مسجد نبی میں پڑھیں یا مسجد قباہ میں جا کے پڑھیں کبھی وہاں پڑھو کبھی وہاں پڑھو دونوں سواب حاصل کرو احرام کی حالت میں غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا لیں ہاتھ پہ خشور لگ جائے تو دم تو نہیں پڑھتا اچانک لگ جائے تھوڑی لگ جائے پھر دم نہیں پڑھتا لیکن فالن دھو ڈالو کلمہ تیبہ ستر ہزار دفعہ ہوتا ہے یا ایک لاکھ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو اتنا تھوڑا ہے مننے والوں کے لئے سب سے پہلے دعا کرو باقی قرآن پڑھ کے سواب بھیجو ان کے لئے صدقہ و خیرات کرو وہاں سے نکلنے کے لئے کیا پڑھیں خاندان والے حسد کرتے ہیں وہاں بھی لا حول پڑھا کرو بس تم نہ کیا کرو حسد کیونکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے خبردار ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو اگر کوئی صبح نہار مو پانی پیئے تو جائز ہے ہاں کی بلکل جائے کیوں جائز نہیں ہے وجہ بھی بتاؤ نا کہ جائز کیوں نہیں ہے سارا دن جائز ہے نہار مو نہ جائز ہے کیوں مسرے جھوٹھیں کیوں گھڑتے ہو مولانا کاری افتخار صاحب نے اسلام کا اللہ ان کو جلائے خیر دے والے ہی السلام و رحمت اللہ میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں تم درستی کے آپ کو اللہ جلائے خیر دے لیکن میرا خیال ہے آپ دعا نہیں کرتے دعا کرتے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے یہ رسمی دعا ہے ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کب یہ یاد ہی نہیں ہو بارہ جو مردی آئے کریں میری بیٹی پر جن یا کسی کا اثر ہے اپنے کو چاکو مارتے ہیں نہیں آنے دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی جن ہے تم نے اس کی شادی نہیں کی ہوگی تو اس کو جن نے دعا نہ ہے شادی کر لو بھوت آئے گا گھر میں جن نکل جائے یہ عورتیں پھر اسی طرح کرتے ہیں کسی کو قریب نہیں آنے دیتے ہیں مجھے جن ہے جن صرف ہمارے مسلمانوں کو پکڑتے ہیں ان کافروں کو بھی نہیں پکڑتے ہیں ہندوں کو بھی نہیں پکڑتے ہیں انگریزوں کو بھی نہیں پکڑتے ہیں وہ تو ننگی پھرتی ہیں وہ تو سمندروں کے گنارے پہ سن بات لینے کے لئے بغیر کپڑوں کے پڑی ہوتی ہیں ان کو تو جن نہیں پکڑتے ہیں آتے ہیں جن لیکن یہ جیوٹ ہوتا ہے ایک نشانی یاد رکھو جس پہ جن ہوگا وہ عورت یا ملک ایسے جل جائے گا جن آگ ہے جب آگ قریب آئے گی جلا گیا راک کر دی ہٹی کٹی ہے میک اپ کرتی ہے تین دفعہ کھانا کھا جاتی ہے جن کوئی جن شن نہیں اگر ہو تو رسولت البکرہ پڑھ کے دم کرو روزہ رسول کی بھی حاضری نصیب ہو جب سامنے کھڑے ہوں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ جو آپ کو آتا ہے پڑھتے نہیں چلتے چلتے نہیں بے عدوی ہے حل نماز کے بعد بھی صلی اللہ علیکہ نہیں پڑھنے دروشی پڑھتے رہو کسی جگہ بیٹھ کے صلی اللہ علیکہ السلام صرف صلی اللہ علیکہ السلام صرف صلی اللہ علیکہ السلام نے ریاض الجنہ کا وہ نشان لگا ہوا ہے وہاں ستون بھی سفید ہے اور کالینوں کا رنگ بھی الگ ہے نماز کے لیے دل کی نیا اصل نیت ہوتی ہی دل کی ہے ہر کام میں زبان سے تو ایک تذکرہ ہے یاد کرنا ہے کہ ہمیں بعد یاد آجائے میرے بیٹے کی عمر چھبیس سال ہے عقل کی بھی کمزوری ہے لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن بات دینزادی نہیں اچھی عقل کی کمزوری ہے کہ لڑکی بھی تار لی ہے یہ کیسا عقل کا کورہ ہے کہ لڑکی تو اس نے ڈھونڈ لی ہے شادی کرنے کے لیے کوئی عقل کی کمزوری نہیں ایسے خام خادم نے ساکھ پیچھنا رہا کمرہ بند کر کے دو تین ٹھوکو دیکھو عقل ٹھیک ہوتی ہے نہیں ٹھوکو ہوتی ہے عشق بھی نکل جائے گا عقل بھی ٹھیک ہو جائے گا ہر بات میں مولوی کو کیوں تنگ کرتے ہیں خود دروادہ بند کر دو ڈندہ لے کے شروع ہو جاؤ عمرے کے لیے مردوں کے لیے دائیں کندہ بلکل پورے سات چکر میں نکالنا ہے حج کا تواف ہو یا عمرے کا ہو عورتوں کے لیے پردہ اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے یدنین علیہن من جلابی بہن اذا سألتموہن متاءن فسألوہن من ورائے حجاب یہ تو قرآن کا حکم ہے نص قطی ہے کون بیمار تھے غسل نہیں دیئے بس احرام ایسے بغیر غسل کے بندے کھانے پینے کی کوئی چیز سامنے رکھ کے دعا کی جا سکتے ہیں آگے پیشے دعا نہیں کی جاتے اس لئے کھانا رکھ کے دعا آتی ہے ہر آدمی دعا مانگتا ہے کہ جب کھانا کھالو الحمدللہ اللہی اتامنا و سقانا و جعلنا اس سے بڑی دعا کیا ہے جو حضور نے میں سکھائی ہے یہ جو مولوے والی قرآن کی دعا ہے یہ تو حلوائیوں کی دعا ہے مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے تیر سو کلومیٹر کو نواز کے لئے جا رہے ہیں تو فسل کر گر گئے اپریشن ہوا احرام جب ٹھیک ہو جائیں ان کو عمرہ بھی کرائیں ایک دم بھی ادا کریں اگر ہم نے تواف کر دیا اور اس کی دو رکعات ہوتل میں جا کے پڑیں ادا ہو جائے گی لیکن جو حرم کا ثباب ہے وہ دو ہوتل میں نہیں ملے گا امام کے زازوہری اصر کی آخر رکعات میں شامل ہوئے ہیں تو وہی ہے کہ وہ ایک کھڑی ہو کہ ایک رکعات پڑیں گے پھر بیٹھ جائیں گے پھر دو رکعات پڑیں گے یہاں قصر نماز ادا کی جائے گی میرا بھائی گزارش یہ ہے تم ہو مسافر تمہارے لئے نماز قصر ہے لیکن اگر امام مقیم ہے پھر نماز تم پوری پڑھو گے پھر اس کے پیچھے قصر نہیں کرو گے اگر اپنی پڑھو یا امام بھی مسافر ہو پھر قصر ہو بچے ہیں اللہ سب کو کامیاب فرمائے برحال جن کے لیے بھی آپ چاہیں دعا تواف کر سکتے ہیں نماز میں ہاتھ جو ہیں ناف کے نیچے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے سینے پر باننے چاہیے چونکہ یہ حدیث ہے حضور پاک کی اور روایت ہے حضرت علی سے کہ وضع الیمین علی الشمال تحت السررت اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میند سنت کے سنت یہی ہے نجیہ تنی پتا کہ ایک آدمی آیا تو حضرت عمر نے اس کو کتہ کہہ کہ بھگا دیا کہ ہم نے تو نہیں پڑھا آج تک بعض آدمی فرق پڑھتے ہیں سنتیں نہیں پڑھتے اللہ ہدایت دے جو لوگ سنتیں چھوڑتے ہیں نا ایک دفعہ وہ فرض سے بھی محروم ہو جائیں گے بارہ رفعہ دین جو کرتے ہیں ان کی بھی نماز ہو جو نہیں کرتے ان کی بھی ہوتی ہے محدثین نے باقیدہ باب باننے ہیں رفعہ دین نہ کرنے کے اگر پشاب کے کترے آتے ہوں تو احرام کی حالت میں سلہ ہوا کپڑا تو نہیں پہن سکتے البتہ پیمپر وغیرہ یا اور کوئی چیز بانگ دیں اگر بچے ہیں اولاد ہے لیکن بیوی کسی اور کے ساتھ نحوض بللہ جوڑی ہوئی ہے تو اگر آپ انتظام کر سکتے ہیں بہتر ایسی گندی عورت کو گھا رکھنے کی کیا ضرورت ہے تراغ دے دو کاروبار بہت مندہ ہے استغفار پڑھا کرو میری بیوی کو یرکان کی تکلیف ہے اللہ شفا دے لیسلہ من دون اللہ کا شفا یہ عید پڑھ کے دمکیا کرو بنگلہ دیش سے آئے رکو کے بعد ہاتھ نہیں باندے جاتے یہ ایک نیا مسئلہ نکلا ہے چودہ سودہ سو سو صدی کے بعد آپ اسی طرح کھولے ہوتے ہیں جیسے پہلے کھولے ہوئے ہیں آپ اتنا لمبا جو میں کس طرح پڑھوں گا یہ تم نے خط لکھا ہے سوال جواب تو نہیں ہے تواف کے دفعہ آپ کسی کو دہان دے سکتے ہیں میری دو بیٹی ہیں اللہ آپ کا اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے بارہ جن کے بچے ہیں بیٹیاں ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں اللہ سب کو صالح بنائے اسلحنا و اسلح بینا و اولادنا و اولاد المسلمین بناتنا و بنات المسلمین شبابنا و شباب المسلمین ذریاتنا و ذریات المسلمین خواب کا مجھے نہیں پتا رکھتا ہے میں کمارا ہوں میں شادی شدہ لڑکی سے پیار کرتا ہوں ان کو خبر دو تاکہ تمہاری ٹھکائی کریں بھئی ان کا علاج یہی ہے ان کا علاج تعوید نہیں ہوتا ہے ان کا علاج ہے ڈنڈا اللہ نے چار کتابیں اتاری پانچ وان لعا اتارا ہے اندلن الحدید فیہ باثن شدید یہ لوگ جو ہیں بگڑے تکڑے یہ ڈنڈے کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے کوئی تعوید شاوید نہیں چلتا ایک ادر ٹریکٹر نقد نو لاکھ میں ادھار پہ گئے دس لاکھ کوئی عرض یہ ہو جائز ہے مسجدی عمرہ کرنا مجھے تو نہیں پتا کیا مسجدی عمرہ کرنا عمرہ کی آسر نہیں مڑوایا چوتھائی سر سے کم کٹ لگائے بلکل دم آئے گی دم کی طاقت نہ ہو تو جب اللہ توفیق دے بھیج دینا نہیں گزارش یہ ہے کہ وہ تو غلطی تم کر بیٹھے ہو نا اگر اور اب عمرہ کرو گے وہ دوسرا عمرہ ہے اس کا پہلے کا ہی دالت نہیں ہو سکتا پاکستان میں دم نہیں دیا جا سکتا عیدین کی نماز کے باہو ہی خود دعا ہوتی ہے جی امام کراتے ہیں میکاد سے بغیر احرام کیا گیا اگر دوبارہ میکاد پہ جا کے ملا گئیں اب دم نہیں ہوگا میرے بیٹے کا نام عبدالعہد ہے نام بدل نام کا کے قصور ہے احد تو اللہ کا نام ہے کل ہو اللہ احد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جو دین کے لئے جہاد کر رہے ہیں مدد فرمائے تاریخ اسلام کے بارے میں بڑی کتابیں ہیں میرے بھائی کوئی بھی تاریخ اسلام لے لیں میری بھابی کی طبیعت خراب ہے اللہ شفاعتہ فرمائے آج کل کچھ لوگ مہننا تاریخ جمیل کے بارے میں نازیبہ باتیں کہاں جو علماء کے بارے میں نازیبہ گستاخانہ بےہودہ باتیں کہتے ہیں وہ اپنی آقوت خراب کر رہے ہیں ان کے تو نیکیوں بڑھ رہی ہیں ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا مسجدِ قبع میں اشراق کی نماز بہی بیت اللہ کی نماز میں ایک لاکھ ہے وہاں مسجدِ قبع میں تو ایک ہزار بھی نہیں ہے کہتا ہے جی کہ حضرت ابراہیم کے لیے اتنی لمبی آگ کیوں بنائی گئی تو آپ جب ملیں ان کو تو ان سے پوچھیں ہمیں کیوں سے دشمنی میں ہر کوئی کرتا ہے کیوں بنائی گئی یہ کوئی بات ہے جتنی دشمنی بڑی تھی اتنی آگ بڑی تھی بارحال درود ابراہیمی کے لیے کہا تھا ٹھیک ہے بھائی باقی تصدیق و زمدن میں بھگویں یہ سب بھی دوت ہیں عمرے میں مسافر ہیں مسافر والی نماز پڑھیں گے پچیس دن ایک جگہ ہوں تو پھر آپ مسافر نہیں ہوں گے لیکن اگر دس دن ادھر ہیں دس دن مدینہ شیف میں ہیں پھر مسافر ہیں کردہ ہے مجھ بھی استغفال زیادہ پڑھا کرو حجر عصبت کو اگر ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دیں ورنہ بوسے کی ضرورت نہیں ہے بارحال سگرٹ لے آنا بیچنے کے لیے اللہ کے ملک میں یہ بالکل نجائز ہے میرے خاند کے پیٹ میں تین دن سے درد ہے اللہ شفاہ دا فرمائے لیکن اس کو شہد گھول کے پانی پیلائیں حضور نے خود علاج بتایا پیٹ کا شہد کا پانی گلتن کا مساہ ہنفی مسلک میں ہے باقی ایمہ کے نزدیک نہیں ہے بیتر کے بعد نفل پڑھے مرضی نا پڑھے نا مرضی ہے پتہ نہیں کیا رقبہ دین میں پا ہے مجھے دو سال ہو گئے دو بہنے کی چھٹی ہے اس لیے جانا چاہتا ہوں جاؤ کس نے مجھ سے چھٹی لینی ہے رشتے دیکھنے آتے ہیں لیکن رشتہ نہیں ہوتا کوئی جادو وادو نہیں ایسے ہوتا رہتا ہے آپ صدرت الرحمان تین دفعہ پڑھ کے دعا کریں اللہ سامنہ کر دیں گے مفتی کفایت اللہ صاحب من سیرہ بالوں پہ قاتلانہ حملہ ہوا اللہ نے بچا لیا ہے دعا کریں گے اللہ ان کو شفائے کاملہ اور صیحت عاجلہ تعطا فرمائے اور تمام علماء کی اللہ حفاظت فرمائے میری بیٹی ہے پہلے چلتی تھی خسرہ نکلا ٹی فیڈ ہوا کھڑی ہو سکتی ہے چلنی ہے اللہ شفاہ تھا ہم دعا ہی کر سکتے ہیں امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں تو مقتدی بھی سجدے میں ہونے چاہیے ہیں اگر امام سجدے میں مقتدی حکومے رہ جائے ہیں اگر سجد ہے تلاوت ہو دوسرا سجدہ نہیں تو مسئلہ سمجھا کرو خدا کا خوف کیا کرو سجدہ تلاوت اگر الگ ہے سجدہ سلاعت الگ ہے وہ اگر نماز کے سجدے میں ہے اور تم رکو میں کھڑے ہو نماز نہیں ہوگی اگر انہوں نے سجدہ تلاوت کی اور فرن سجدے میں چلے گئے تم رکو تک گئے تب بھی نماز ہو جائے گی مسئلے کو سمجھتے نہیں ہو تو میں کیا کروں آخر وعد پڑھیں اب وعد پڑھیں داد نہ پڑھیں بس میرے بیٹے کا پشاب بند ہے اللہ شفاہ تا فرمائے شہید کی قبروں پہ پھولوں کا دستہ کسی پہ رکھنا جائے نہیں نہ ولی کی قبر پہ نہ شہید کی قبر پہ نہ نبی کی قبر پہ برنا مدینہ شریف میں پھول ملتے تھے حضور کی قبر مبارک پہ رکھتے صحابہ سب سے اچھا گلاب تو مدینہ پاک کا ہے اس کے بعد طائف کا ہے اس کے بعد بھرسائی دنیا کا ہے ہمارا بھائی مدینہ سے آئے ایرام کھول کے سو گیا تین گھنٹے کے بعد چاہتے باندھ کے ایرام باندھیں بہرحال ایسا کرو اس کو دس بیس ریال خیرات کرے تب آپ اثر کے وقت کریں اس کی دو رکعات جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں زیارت کے لیے طائف جائیں واپسی بمدینہ ضروری ہے چونکہ طائف میکات ہے نماز جنازہ دور سے نہیں پڑھنی چاہیے آہستہ پڑھنی چاہیے جو بچہ فوت ہو جائے اس کا کوئی حقیقہ نہیں میں نے صدقے کا بکرہ زبے کیا مکہ میں تقسیم کیا جنہیں میں ایک کا لاکھ نہیں ملے گا موسیقی